حال ہی میں اسرائیل اور لبنان نے اپنا برسوں پرانا بارڈر ڈسپیوٹ ریزولف کیا ہے ان کے درمیان سمندری حدود کو لے کر پرانا ایک تنازعہ چل رہا تھا جو کہ اب جا کے انہوں نے ریزولف کیا ہے اور اس کو ایک ہسٹوریکل ایونٹ بھی قرار دیا جا رہا تھا کہا جا رہا تھا کہ اب بس سب صحیح ہو جائے گا راوی چین ہی چین لکھے گا یہ ضرور کوئسچن مارک اس وقت بھی اٹھایا جا رہا تھا کہ ایران کی اوپر اگر اسرائیل کبھی حملہ کرتا ہے فیوچر میں تو کیا حزباللہ جو کہ بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے لبنان کے اندر اور ہوم منسٹری بھی ان کو ملتی رہی ہے کوالیشن گورنمنٹس کے اندر وہاں وہ اسرائیل کو ریٹالیٹ کریں گے یا نہیں کریں گے ایران کی اوپر حملے کی صورت میں لیکن اس کے علاوہ جنرلی پرسپشن یہ تھی کہ بس اب چیزیں سیٹل داؤن ہو جائیں گے کام داؤن ہو جائے گا اسرائیل اور لبنان کا فرنٹ لیکن ایسے میں کل سے یہ خبریں آ رہی ہیں بڑی بہانک خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے دیئے دھمکی لبنان کو دھمکی یہ دیئے کہ ہم آپ کے سب سے بڑے ائرپورٹ رفیق حریری ائرپورٹ جو کہ لبنان کے کیپٹل بیروت میں واقع ہے اس کو بم سے اڑا دیں گے میزیل حملہ کریں گے یا جو بھی دھپڑ دوس کر دیں گے اب یہ دھمکی آئی ہے اسرائیل کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے اسرائیلی الزام لگا رہے ہیں کہ اس ائرپورٹ کے ذریعے ایران سے ہتھیار آ رہے ہیں حضب اللہ کے لیے اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو تباہ کر دیں گے میڈلیسٹ مونیٹر نے کل خبر لگائی ہے کہ ایران تھریٹنس ٹو بومب بیروت ائرپورٹ اکیوز ایران آف سمگلنگ ویپنس ٹو حضب اللہ یہ کوئی فوجی ائرپورٹ نہیں ہے یاد رکھیں یہ جو رفیق حریری ائرپورٹ ہے بڑا خوبصورت بیروت شہر ہے اور خوبصورت ائرپورٹ ہے لیکن یہ کوئی فوجی ائرپورٹ نہیں ہے لیکن ایران کہہ رہا ہے کہ نہیں اس میں ہتھیار جا رہے ہیں یہ جو سیویلین جہاز ہیں ان کے ذریعے ہتھیار جا رہے ہیں جو کہ حضب اللہ پھر آگے چل کے ہمارے خلاف یوز کرے گا جب بھی ایران ان کو حکم دے گا تو ایسا آخر کیا ہو گیا ہے کہ ایران کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے ہتھیار آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں اصل میں مدہ یہ ہے مطرو کہ ایران کی ایک ائر لائن ہے میراج ائر لائن تہران سے بیروت تک انہوں نے فلائٹ آپریشنز شروع کیا ہیں میراج ائر پورٹ میں اور یہ ائر لائن جو ہے نا پاسداران سے جڑی ہوئی ہے اسلامیک ریولیشنری گارڈز سے یہ جڑی ہوئی ہے جن سے ایران ہمیشہ ڈرتا رہا ہے اور ان کی ہر ایکٹیوٹی پہ بال کی خال اتارتا رہتا ہے اور اس پہ سٹڈی کرتا رہتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں پاسداران والے تو ایرانی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میراج ائر لائن ہے یہ تو ان سے جڑی ہوئی ہے تو یہاں سے پھر اس ائرلائن کے جو اپریشن سے سٹارٹ ہوئے ہیں تہرانٹو ویروت یہ اصل میں ہتھیار کیری کرنے کے لیے سٹارٹ کیے گئے پہلے ادرائیل یہ الزام لگاتا تھا کہ ایران ہتھیار دے رہا ہے سیریا کے ذریعے یعنی سیریا کے ائرپورٹ پہ دمشک ائرپورٹ پہ آتے ہیں ہتھیار وہاں سے حضباللہ لے جاتا ہے اور آپ کو یہ جان کر دکھ ہوگا کہ اسی چکر میں دو تین مرتبہ ادرائیل نے سیریا کے دمشک ائرپورٹ پہ حملہ بھی کیا ہے سٹرائک کر چکا ہے دو تین مرتبہ پہلے ابھی اکتوبر میں ہیں ابھی دو تین مینے پہلے اکتوبر میں بھی انہوں نے حملے کیا دیس طرح ائرپورٹ کی اوپر یروشلم پوسٹ نے مثال کے طور پر تب ریپورٹ کیا تھا کہ دمشک ائرپورٹ ٹارگیٹڈ اگین ان الیجڈ ازرائیلی ائر سٹرائکس آن سیریا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو ڈائریکٹ فلائٹس آپریشنل ہیں نا تہران تو بیروت ایران سے یعنی لبنان تک اب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدھا سیدھا ویپنز آ رہے ہیں بیچ میں سیریا نہیں آ رہا ڈائریکٹ ویپنز جا رہے ہیں وہاں پر ازرائیلی الزام لگا رہے ہیں یروشلم پوسٹ کو ہی میں ریکوڈ کر دیتا ہوں ازرائیلی نیرٹیو آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کہ ایران یوز سیویلین ائرکرافٹ تو یہاں پر لبنان اور ازرائیل کے درمیان تینشنز آپ دیکھیں کہ دوبارہ بڑھنے لگے ہیں پیس ڈیل کے بعد بھی یہ ہسٹوریکل ان کا جب آرڈر سیٹلمنٹ ہو اس کے بعد بھی دوبارہ سے تینشنز بڑھنے لگے ہیں بائی دوئے پرسنو ایک بڑا سین ہوا ہے ازرائیل کے ساتھ بڑا سین ہوا ہے یورپین یونین کے کچھ ملکوں کی جو سفیر ہیں ایمبیسیڈر وہ اصل میں آئے ہوئے تھے یروشلم یروشلم آئے تھے انفارمیشن ٹور پہ یعنی کہ شہر کی ہسٹری کو سمجھنے کے لیے اور یہ سارا کچھ وہ دیکھنے کے لیے آئے تھے یورپین یونین کے یہ یاد رہے پارفل ایمبیسیڈر تو انہوں نے مسجد اکسا بھی جانا تھا ویسٹرن مول دیکھنی تھی اور اورڈ سیٹی انہوں نے دیکھنا تھا تو ازرائیل کا جو امریکہ کے اندر سفیر ہے نا گلاد اردان یہ بھائی صاحب ایک دم سے پھدک کے سامنے آتا ہے ان کے اور کہتے ہیں نا میں ہوں نا میں آپ کو میں گھوماتا ہوں نا میں کس لیے ہوں بھائی یورپین یونین اور ہم تو یوگوں یوگوں کا ساتھ ہے ہمارا اور آپ کا تو میں آپ کا لیڈ کروں گا ٹور اس نے جو ہے وہ جانسہ دے دیا ان کو یورپین یونین کے جو ایمبیسیڈرز تھے کہ میں آپ کو گھوماتا ہوں میری لیڈرشپ میں جائیں گے آپ اب یہ دیکھیں ڈپلومیٹک ایک سگنلنگ ہوتی ہے اگر اسرائیل کا ایمبیسیڈر اولڈ سیٹی اور مسجد اقصہ یورپین یونین کے ان ملکوں کے ایمبیسیڈرز کو دکھاتا تو کیا تاثر جاتا تاثر یہ جاتا کہ یورپین یونین کے صفیر جو ہیں وہ اسرائیل کے قبضے کو مانتے ہیں یوروشلم کے اوپر اور یوروشلم کو انہیں کا حصہ مانتے ہیں تب ہی تو آفیشلز کے ساتھ گھوم رہے نا وہاں پر ڈسپیوٹڈ ایریاز کی یعنی کہ ان کے نزدیک یورپین یونین کی ان صفیروں کے نزدیک ان ملکوں کے نزدیک جو کہ وہاں پر جن کے صفیر تھے یہ ایک سگنل جاتا اور یہ پھر بھائی صاحب جو تھا اس نے چالاکی کرنے کی کوشش کی وہاں پر اسرائیل ایمبیسیڈرز نے لیکن اسرائیل ایمبیسیڈر کا نام سنتے ہی یورپین یونین کے ایمبیسیڈرز دوڑ گئے وہاں سے دوڑ گئے بھاگ گئے وہاں سے یہ کہہ کر کے بھائی یورپین یونین کے ان ملکوں نے کلیر کیا ہے کہ اسرائیل کا کوئی حق نہیں ہے یورپین یونین کے اوپر یہ بڑا سین ان کے ساتھ ہو گیا ہے ڈیڑھ اشاری کرنے کی کوشش کی انہوں نے لیکن کامیاب نہیں ہوئے بہرحال جی لبنان نے کٹیگوریکلی ڈینائے کیا ہوا ہے کہ ان کا کسی قسم کا کوئی ہتھیاروں کی لیندن نہیں ہو رہی لبنان نے کہا ہے کہ کوئی ہتھیاروں والا جہاز بیروت ایرپورٹ پہ آیا ہی نہیں ہے اسرائیل جھوٹ بول رہا ہے ان کے انٹیریئر منسٹر نے اور سیویل ایوییشن کے ان کے جو افیشلز ہیں انہوں نے اسرائیلی الزامات کو رد کیا ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے کٹیگوریکلی ارد کر دیا اسرائیلی الزامات کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے نیتن یاؤ کی ویسے سرکار وہاں پر ابھی تک نہیں بن پا رہی اسرائیل کے اندر نہیں بن پا رہی الیکشنز میں تو وہ جیت گیا اس کے اتحادی اور وہ لیکن سرکار نہیں بن پا رہی اسرائیل میں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں وزارتوں پر بندربانٹ جو ہوتی ہے نا وزارتوں کی اس پر یہ لڑ پڑے ہیں ان کے جو دیگر جو اس کے اتحادی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پارفل وزارتیں ملیں یہ چاہتے ہیں کہ مجھے زیادہ پارفل وزارتیں ملیں تو ان کو آپس میں ابھی تک سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی ہو جائے گی لیکن ابھی تک ہو نہیں رہی دوسرا بڑا فیکٹر یہ ہے اس سرکار نہ بننے کا اور یہ میں آپ کو نیو یوک ٹائمز کوٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کیا فیکٹر ہے دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ نیتن یاؤ کیابینٹ چوائیس ہیز کرمنل کنوکشنز ڈے لیں گے کمٹ خود نیتن یاؤ کے اوپر بایدہوے کرپشن کیسز ہیں جو کہ ابھی تک دبے ہوئے اور اس کے اتحادیوں کے اوپر بھی ہیں جن کو یہ کیابینٹ ملانا چاہتا ہے اور اس وجہ سے پھر تھوڑی سی کمپلیکشن ہو رہی یہ حکومت بنانے میں اور ابھی تک جو ہے انہوں نے حکومت نہیں بنائی وہاں پر جس وجہ سے اگین تھوڑی سی بیچے نہیں وہاں کے پولیلیکل سیٹ اپ میں بننا شروع ہو چکی ہے اب یہ سرکار جب بنائیں گے تب بنائیں گے وہ تو دیکھی جائے گی لیکن یہ جو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ لبنان کے اوپر ان کے سب سے بڑے ائرپورٹ پر ہم حملہ کریں گے اگر ایسا ہوتا ہے تو جنگ چھڑ جائے گی ہزبالہ والوں کی بھی اور ان کی بھی بائیدہوے دوہزار دو میں ایک بڑی جنگ ہوئی تھی ہزبالہ کی اور ایسرائیل کی بڑی جنگ ہوئی تھی اور اس میں ہزبالہ والوں نے ٹھیک تھاک پٹائی لگائی تھی اور وہ جنگ ہزبالہ والے جیت گئے تھے 2002 والی جنگ ایسرائیل سے جیت گئے تھے اب تو ان کے پاس خیر زیادہ بہتر ٹیکنالوجی آگئی ہے زیادہ بہتر ریسورسز ہیں ان کے پاس زیادہ بہتر ان کے پاس جو ہے وہ ڈیلیوری سسٹمز موجود ہیں میزائل ان کے پاس بہتر لیول کے موجود ہیں ہماس سے تو کئی گناہ بڑی فورس ہے ہزبالہ ہماس سے بڑی فورس ہے تو اگر ان کے درمیان جنگ چھٹتی ہے تو میرا نہیں حیال کہ ایسرائیل کیلئے اتنا آسان ہوگا اس کو کنٹرول کرنا بکہ ہماس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہماس اور ان کے درمیان انٹر اوپرابیلٹی پچھلے کچھ سالوں میں سننے میں آرہا ہے کہ کافی بڑھ چکی ہے سیریا کی بات الگ ہے لبنان کی بات الگ ہے لبنان میں پروپر ایک کے سرونگ ہولڈ ہے ہزباللہ کا سیریا کے اندر تو کئی پلیئرز ہیں لبنان میں مین پلیئر ہے ہزباللہ تو میرے خیال سے اگر لبنان کے اوپر کوئی بھی اٹیک ہوتا ہے اس طرح کا ائرپورٹ کے اوپر تو نئی جنگ جو ہے وہ میں نے کہا میں کہتا رہتا ہوں یہاں پر یہ والا جو ریجن ہے دنیا کا سب سے خطرناک ریجن ہے اس کے اندر کوئی ایک جنگ چھیڑنے کا مدہ نہیں ہے اس کے اندر درجنوں ایسے مدہ ہیں جن پر پروپرلی جنگ چھڑ سکتی ہے ہماس اور ان کے اوپر غزہ پہ ہو یا ویسٹ بینک کے اوپر بمباری ہو جنگ چھڑ سکتی ہے کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے ہزباللہ کی اوپر آپ دیکھیں ذرا سا اٹیک اگر وہ کر دیتے ہیں لبنان کے اوپر جنگ چھڑ سکتی ہے سیریا کے اندر بھی ایک حد سے زیادہ اگر اس فریکس کرتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے خطرناک ترین ریجن ہی یہ ہے جس میں کبھی بھی جنگ چھڑنے کی آشن قائم موجود رہتی ہیں